لے پالک مو بولے یا اڈاپٹڈ بچوں کو اگر والدہ کا دودھ پلا لیا جائے تو رزاد کے یعنی فوسٹر ریلیشنز جو ہیں وہ ثابت ہو جاتے ہیں اور ایسا بچہ جو ہے وہ رزائی بیٹا یا بیٹی قرار پاتا ہے شریعت کے حقامات کے حوالے سے اور یہ بھی میں دہراتی چلوں کہ یہ رزاد جو ہے وہ صرف ایک آتھ دفعہ دودھ پینے سے نہیں کچھ ہوایات میں دو اور کچھ میں پانچ دفعہ پیٹ بھر کے دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے یہ دودھ پینے والا بچہ رزائی بیٹا اور رزائی بیٹی بن جاتا ہے اور اس کے ماں باپ رزائی ماں باپ اور وہ بہن بھائی بھی رزائی بہن بھائی بن جاتے ہیں ان سے پردہ بھی نہیں ہے اور یہ رزاد کا رشتہ جو ہے یہ عبدی حرمت کا رشتہ بھی ہے لیکن اس کی بنیاد پر وراست کا تصور قرآن میں نہیں بتایا گیا جہاں اللہ سبحانہ تعالی نے اولاد کا حصہ بتایا ہے وہاں پر حقیقی اولاد کا حصہ بیٹوں اور بیٹیوں کا بتایا گیا ہے اور اس کے مختلف فریکشنز بتائے گئے ہیں لیکن دودھ شریک بچوں اور رزاد کے بچوں کو وراست میں حق دار نہیں بنایا گیا چونکہ وہ وراست میں حق دار نہیں ہے اور وراست وارث کے حق میں نہیں ہے تو چونکہ یہ وارث نہیں ہے ان کے حق میں بہر کے وسیعت کرنے کا تصور ایک تہائی مال میں جو کسی شخص کو اپنے مال میں سے وسیعت کرنے کا اختیار ہے وہ ایک تہائی مال میں سے وسیعت اپنے رزائی اولادوں کے حق میں کی جا سکتی ہے